نمسکار ہری پریمیو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے ہری پریمیو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے آئیے آج کا پرسنگ شروع کرتے ہیں آج کا پرسنگ ہے دیوالی کی رات کو اگر چھپکلی دیکھتی ہے تو یہ کام کیجئے مالکس میں ہوگی آپ پر مہربان ہری پریمیو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کہ آپ تک ہمارے سارے نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہری پریمیو آپ کا ایک بھی سبسکرائب ہمارے لیے بے حد مائنے رکھتا ہے آئیے جانتے ہیں چپکلی کا ہمارے جیون میں دکھنا شب ہے یا صوب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہری پریمیو ہمارے جیون میں بہت سی کچھ ایسی گھٹنائے گھٹ جاتی ہے جن کا کوئی نہ کوئی سنکیت ضرور ہوتا ہے اس میں کچھ گھٹنائے ایسی بھی ہوتی ہیں جو صوبتہ کی طرف سنکیت کرتی ہے اور کچھ ایسی گھٹنائے بھی ہوتی ہے جو ہمیں بورے سمیں کی طرف اشارہ دیتی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ دیوالی کی رات کچھ چیزوں کا دکھنا بھی ہمیں صوب سنکیت مانا جاتا ہے جیسے کوہاں گھر کی مندیر پر اگر بولتا ہوا دکھائی دے تو یہ ہاتھی تھی آغمن کا سنکیت یا اشارہ مانا گیا ہے گھر سے نکلو اور گدھا آپ کی بائی طرف سے آ کر نکلے تو آپ کا کام اب اسے سیدھ ہوگا گھر کی چھت یا پھر بالکنی میں اگر کبوتر کا گھٹرگو کرنا آسوبتہ کا سنکیت مانا جاتا ہے پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ دھن کی دیوی مالک سمی بھی اپنے جس سادت پر اپنی کرپا برساتی ہے کرپا کرتی ہے اسے اپنے آغمن کے کچھ سنکیت یا پھر ایسارے پہلے ہی دے دیتی ہے یہ کیا ایسارے ہیں آئیے جانتے ہیں چھپکلی سے سبح سندیس پرابتہ ہوتا ہے چھپکلی آئے دن گھر چھپکلی پانچ دن دھن تیرہ سے لے کر بھائیہ دوز تک ان پانچ دنوں میں دکھائی دیتی ہے تو یہ بہت ہی شب ہے کیونکہ ان پانچ دنوں میں چھپکلیاں درشے رہ کیے دکھائی نہیں دیتی لیکن جس گھر میں ان پانچ دنوں میں چھپکلی دکھ جائے تو مالکسمی کے آغمن کا سنکیت یا پھر اشارہ مانا جاتا ہے چھپکلی دیکھنے سے آپ کو عارتھک سمندی پریشانیوں سے مکتی جرور ملے گی اور جیون کی ہر پریشانیاں آپ کی جیون سے بھاگنے لگے گی جب بھی کبھی آپ کو گھر میں دیوار پر چھپکلی دکھائی دے تو ترنت مندر میں رکھا ہوا چاول اور کمکم لے آئے اور اوم مہا لکسمائی نمہ بولتے ہوئے اسے دور سے ہی چھپکلی کے اوپر چھڑک دے ایسا کرنے سے من کی کوئی بھی مراد آپ من سے بول سکتے ہیں اور یہ ہے کام نہ کر سکتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے ایسا مانا گیا ہے چھپکلی ایک پوجنیاں پرانی ہیں اور اس کی پوجن کرنے سے آرتھک سمسیاں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے پوجن کے بعد چڑے ہوئے کمکم اور چاول کو لال کپڑے میں ڈال کر تین گانٹھے لگا کر اپنی علماری میں رکھ دے اور پوشنک ستر آنے پر ان کی دھوپ اگربتی دکھا کر پوجا کرے ایسا کرنے سے ماں بھگوٹی لکسمی کو آپ پرسن کر پائیں گے اور ان کی کرپا درشتی آپ اور آپ کے پریوار پر صدایو بنی رہے گی اگر آپ کو دیوالی کے دن چھپکلی دیکھ جائے تو اس دیوالی کے دن بھول کر بھی گھر سے باہر نہیں بھگانا چاہیے ہری پریمیوں آپ کو یہ ویڈیو یہ جانکاری کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیوار ہری پریمیوں جائے سری کرشنا جائے مالکس میں